اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی بہو کی کہانی ہے جو سسرالی ماحول کے مطابق ڈھل کے سب کو ساتھ لے کر چلنا جانتی تھی کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے سچ بتاؤ تم اس سے جیلس تو نہیں نا کہ اس کی پذیرائی تم سے زیادہ ہو رہی ہے فریال نے بہت دیر سے خاموش ہادیہ سے پوچھا جو کوفت سے پائپ کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جس میں جا بجا سراختے اور ایک پھوار کی صورت میں پانی بیرہ تھا نہیں فریال بلکل بھی نہیں سچ میں اس نے فوراں اپنا دیہان وہاں سے ہٹا کر جواب دیا کیا تم کو ایسا لگتا ہے میں اس سے یا کسی اور سے بھی جلن محسوس کروں گی مجھے لگتا ہے میں اپنی بات تمہیں سمجھا ہی نہیں پا رہی فریال حادیہ نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ پائپ کے اس حصے کو دیکھنے لگی جہاں سے پانی بہ بہ کر کچھی مٹی پر کیجڑ بنا رہا تھا مالی گھاس میں اپنی ہی دھن میں مگن پانی دیے جا رہا تھا تو ایسا ہے کہ ڈیر تم کو اب سلے کی تمنہ ہے وہ تعریفی کلمات سننے کی تمنہ ہے جن سے کتہ نظر تم ایسا اچھا انہیں پیش کرتی رہی تھی آج اس چھ سات مہینے پرانی دیورانی کی واہ واہ ہوئی تو تم کو لگ رہا ہے تمہارا کیا گیا ہر ایک اقدام شاید کسی کی نظر میں آیا ہی نہیں تھا ہم ہادیا نے سر کو ہلکے سے ہلایا اب شاید اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت وہ سمجھ رہی ہے بس بات یہ ہے کہ تم اب تک بے غرص کام کر رہی تھی اپنی نیچر کے این مطابق اور اب تمہاری غرص شامل ہو گئی ہے کہ تمہارے کیے گئے سب کام کا بھی لوگ اسی طرح دھم بھریں جس طرح تمہاری دیورانی کا بھرا جا رہا ہے بولو ایسا ہی ہے نا ایک ہلکی سی مسکراہت ہادیا کے ہونٹو پر رہیں گی ارے کیوں یار ہادیا اپنی بے غرص اور بے لوز کاموں کا خراج کیوں مانگ رہی ہو اور وہ بھی خود سے کہلوا کر ہادیا کی مسکراہت واپس بے تاثر چہرے میں کھو گئی تو پھر اس نے سوالیا نظروں سے اپنی دوست فریال کو دیکھا بس یار کچھ دن کی بات ہے اللہ ایسے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا تم اچھی تھی اچھی ہو یہ وقت ثابت خود ہی کر دے گا فریال نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کو بھی اشارہ کیا یاد رکھنا ہادیا کچھ معاملات بگڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کا انجام ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے پرسوچ نظروں سے دیکھتی ہادیا بھی یہ بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر دوبارہ پائپ کے سراخوں پر ڈالی جہاں چڑیاں اکٹھی ہو کر پانی پی رہی تھی ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو فریال چلو چلتے ہیں دونوں پارک کے خارجی دروازے کی طرف چلنے لگیں کہانی بہت ہی سادہ تھی ہادیا جب شادی ہو کر سسرال میں آئی تو دو چھوٹی نندیں اور دیور غیر شادی شدہ تھے جبکہ دو بڑی نندوں کی شادیاں ہو چکی تھی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اس گھرانے میں اس کا بھی استقبال روایتی انداز میں ہوا جب تک گھر کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر آئی تو اندازہ ہو گیا تھا کہ نندیں اپنی موٹ کی مالک ہیں دل چاہا تو ہاتھ بٹا دیں گی ورنہ پڑھائی دوستیں اور اپنے مشاغل یہی حال لڑکوں کا بھی تھا گھر کافی کشادہ تھا مگر اتنے لوگوں کے حساب سے وہ بھرا بھرا لگتا تھا حادیہ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر اس گھر میں سے کچھ چیزیں کم یا زیادہ کر دی جائیں تو یہ گھر ایک بہتر حالت میں آ سکتا ہے مگر ان سب باتوں میں اس بات کا بھی ادراک ہوا کہ گھر کا ہر فرد اپنے سامان سے دسبردار ہونے کو تیار نہیں ہے اب اگر کسی نے کتاب لاکر کھانے کی میز پر رکھ دی تو وہ چاہے چار دن بعد بھی یاد آئے اس کو اسی جگہ سے واپس چاہیے ورنہ پھر ایک جھگڑا تیار ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حادیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی کوئی بھی کائیہ پلٹ کار کردگی وہ نہیں دکھا سکتی تھی پھر اس نے اپنی امن پسند فطرت سے گھر کا نظام سنبھالا آخر کو وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی پھر یہ ہوتا کہ وہ سب کچھ ہی کرتی مگر کسی بھی چیزوں کے ساتھ چھیر چھاڑنا کرتی اس طرح زندگی کی گاڑی روان دماغ ہوئی اس سفر میں نہ تو اس نے کسی سے بیر باندھا نہ اگلے نے اس کو پریشان کیا اس کو معلوم تھا کہ وہ بہت زیادہ سکر ہے لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے سگھڑاپے کی دھاگ بٹھانے کے لیے روزانہ کے جھگڑے سب سے مول لیتی وہ اپنے طور پر ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی اس خود شناسی کے ساتھ کہ اگر وہ بہت اچھی نہیں تو بہت بری بھی نہیں ہے مسئلہ شروع ہوا تب جب اس کی نند اور دیور کی شادی تیپائی اپنے طور پر اس نے ہر ہر کام اچھے طریقے سے انجام دیئے جہاں کوتہی ہوئی وہ اس کو آسانی سے مان لیتی اب نئی دلہن یعنی دیورانی نے جب گھونگٹ سے مو نکالا تو اس کو بھی قریباً قریباً وہی تمام مسائل نظر آئے جو دو سال پرانی ہادیہ کو نظر آئے تھے چونکہ وہ ہادیہ نہیں تھی تو اس نے اپنی کرنے کی سوچی یہی سے ہادیہ کی زندگی میں بھوچہ حال آیا وہ جو جو کام صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتی تھی کہ یہ لڑائی جھگڑے کا موجب بنے گا اس کی دیورانی یعنی نئی دلہن سیٹنگ کے نام پر خوب تبدیلیاں کرنے لگی تبدیلی سب کو اچھی لگتی ہے یہاں بھی یہی ہوا سب اب دیورانی کو سراتے تھے ہادیہ کو بھی یہ سیٹنگ یا تبدیلی اچھی لگتی تھی وہ سراتی بھی تھی مگر اس کو ایک خلش سی ہونے لگی تھی کہ کیا اس نے جو کچھ بھی گھر کے سکون کی خاطر اپنے سسرال میں امن کی خاطر کیا وہ رائیگاں عمل تھا اس کی خاموش قربانیاں خاموش ہی رہیں اس نے نندوں سے بھی کچھ بڑھ کر کام نہ کروایا حکم نہ چلایا کہ ان کو لگے بھابی ہم سے تنگ ہے یا گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اب وہی لوگ اپنی چھوٹی بھاوج کے کہنے پر کبھی لاؤنج کے ڈیکوریشن پیس صاف کرتی نظر آتی تو کبھی بالکنی میں رکھے گملوں کے گرنے والی مٹی صاف کرتی نظر آتی واقعی آنے والی میں وہ گن تھے جو اس میں نہ تھے وہ خود بھی کتنے کام دیورانی کے کہنے پر کرتی تھی بس یہی تمام باتیں اس کے لیے پریشانیوں کا باعث تھی اور آج شام اپنی دوست نمہ ہمسائی سے کتھارسس کر کے وہ واپس گھر کو لوٹ رہی تھی امی آپ نئی بھابی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے وہ ہمارے گھر کا نظام کیوں خراب کر رہی ہے آخر پہلے بھی تو ہم لوگ رہ ہی رہے تھے نا یہ اس کی ننت کی آواز تھی جو اس نے اندر آتے ہوئی سنی تھی اس کی دیورانی اپنے میکے گئی ہوئی تھی باقی گھر میں سناٹا تھا اس وجہ سے یہ ساری آوازیں اس کے کانوں تک پڑ رہی تھی ہاں نا امی آپ کو بولنا چاہیے اب دیکھئے نا سیٹنگ کے نام پر نئی بھابی نے اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں اور پھر ہم لوگوں کو اس ساری سیٹنگ کو منٹین کرنے کے لیے ہلکان ہونا پڑتا ہے اب کی بار یہ آواز اس کی چھوٹی ننت کی تھی ارے تو کیا بولوں میں اس کو یہ اب ساس کی آواز آئی امی ان سے بولے نا کہ اگر اتنا سجا بنا کر رکھنے کا شوک ہے تو اپنا کمرہ سجا لیں ورنہ اپنا الگ گھر لے لیں ہائی ہائی یہ کیا فضول بول رہی ہو تم امی نے تو ہنکارا ہاں تو اور کیا امی ایسی بھی سجاوٹ کا کیا شوک ان کا کمرہ کم ٹرک زیادہ لگتا ہے سجا بنا ننت نے مزاک اڑاتے ہوئے بولا ہائی شوک ہے اس کا تم لوگوں کو کیا امی نے بولنا چاہا مگر پھر ننت نے بات کاٹ دی ارے ایسا کونسا شوک ہے امی سیٹنگ کے نام پر اتنے کرسٹل کے پیسز بھر دیئے گھر میں نہ ان کی ڈسٹنگ پر دھیان دیتی ہیں نہ یہ دیکھتی ہیں کہ بچوں کو اس وجہ سے بڑی بھابی نے ایک طرف کر دیا ہے کہ وہ گرا کر کہیں یہ کرسٹل کے پیسز توڑ نہ دیں اب جب چھوٹی بھابی کو معلوم ہے کہ گھر میں بچے ہیں تو اتنا تو خیار رکھنا چاہیے نا ان کو آپ کو تو پتا ہے بڑی بھابی کچھ نہیں بولیں گی مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ اپنی ہی من مانی کرتی رہیں اور پھر وہ بالکونی میں گملے لاکر بھر دیئے ہیں کہ سبزہ اچھا لگتا ہے مگر جو ان سے مٹی گرتی ہے تو آپ بار بار مجھ سے صفائی کرواتی ہیں اپنی چھوٹی بہو سے ہی بولے نا کہ جس نے لاکر رکھے ہیں دھیان بھی وہی دے اور پھر رائٹنگ ٹیبل ہٹا دی بھائی آکی لیونگ روم سے جس دن احمد بھائی کا غصہ باہر نکلا نا نکل جائے گا چھوٹی بھابی بیگم کا سگڑاپا سگڑ ہوں گی تو اپنے گھر کی ہمارے گھر آ کر ہماری ہی زندگی کیوں خراب کرتی انہوں نے ہاں کہے تو تم لوگ ٹھیک رہی ہو بات کرتی ہوں میں آج اس سے واپس آنے دو یہ آج کل کی لڑکیاں بھی نا سسرالی ماحول میں ڈھلنا نہیں ہے بس خود سب کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں آخر بڑی بہو ہادیہ بھی تو ہے نا سب کو لے کر چلنے والی ایسے ہی تو نہیں اتنے لوگوں کے ساتھ بینا جھگڑے کی گزارہ کر رہی تھی جبکہ تم لوگوں کا مزاج بھی شہانہ ہے مگر وہ کتنی مزاج شناس ہے سب کی صد کے جاؤں بڑی بہو پہ ساز کی بات جاری تھی مگر ہادیہ سے مزید کھڑا ہونا محال تھا مارے تشکر کے اس کو رونہ آ رہا تھا بس اتنی سی بات کی وجہ سے وہ اپنے رب سے شاکی تھی اب اس کو خود سے ہی شرمندگی ہونے لگی تھی وہ اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئی اس کے ذہن میں اب اپنی دوست فریال کے جملے چلنے لگے یاد رکھنا ہادیہ کچھ معاملات بگڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کا انجام ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے